اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ تین دن آپ سب روز ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی ٹھیک ہے آپ کے روزے ٹھیک جا رہے ہوں گے اور یقیناً اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے شاید روزہ لگ رہا ہے میں یہ سن گلاسز جو ہے روم میں لگا کے بیٹھ ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے اگر میری ویڈیو میں آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے ہاں جی اپریل کا میٹ سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ہو چکی ہے بہت گرمی اور آپ اس کے بغیر نہیں نکل سکتے باہر ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں جل جاتی ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو بڑے پیار کے ساتھ اتارتے ہیں کیونکہ یو اے میں اس کی بہت اہمیت ہے اور جب بھی آپ ٹریولنگ کریں جب بھی یہاں آئیں آپ اس کو ساتھ لے کے آئیں ٹھیک ہے میرے بتانے کا مقصد اور میرے لگانے کا مقصد صرف یہی تھا اب ہم اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور ہم اپنے آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے ہاں جی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے گرمی کو لے کے جابز کو لے کے آپ کو یہاں اگر جاب کے لیے آنا ہے تو آپ کو کون سے مہینے میں آنا چاہیے کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کسی ویڈیو میں نہیں ملنے والی انفرمیشن ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں کمپلیٹ جاننے کے لیے آپ کو میری دیکھنی پڑے گی پوری ویڈیو تاکہ کوئی ایک پوائنٹ آپ سکیپ نہ کر سکو ٹھیک ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ملے UAE کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن اب ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں پھر ٹاپک کی طرف اب ہمارا ٹاپک کیا ہے ہمیں کون سی مہینے میں جوب کیلئے UAE میں آنا چاہیے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سا مہینہ بیسٹ ہے ہم جوبز آویلیبل ہوتی ہیں میں جب یہاں پہ آئی میں اپریل میں آئی اپریل وہ مہینہ یہاں پہ جو بہت ڈینجرس ہے گرمی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس تقریباً 15 اپریل کو میں یہاں پہ انٹر ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے جوب کے لئے اپلائی کیا میں کافی انٹریوز کیل گئی لیکن لازٹ پہ بہت درمی پڑھنا شروع ہو گئی کہ میرے لئے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے ایک تو آپ یہاں پہ نیو ہوتے ہو آپ بالکل نیو ہوتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ میں فریش تھی یہ میری پہلا جو ہے انٹرنیشنل کنٹری تھا جہاں بھی میں نے ٹرائیولنگ کی تھی اور میں جو آئی تھی یہاں پہ رہنے کے لئے ٹھیک ہے میری حسمن سے مجھے پرابلم نہیں ہوئی لیکن آپ اگر بیچلرز ہیں تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو پلیز مہینہ دے کے آئیں ٹھیک ہے جو نیوامبر دیسمبر ٹھیک ہے نیوامبر دیسمبر نیوامبر میں جوپس نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان موسم میں جو اپریل سے لے کے اکٹوبر تک کا موسم ہوتا ہے اس میں کوئی بھی جوپس کی سکیپ نہیں کرتا اور کوئی بھی کمپنی کسی بطلب بہت مجبوری ہوگی کہ کسی کو فارغ کر دیں یا بہت مجبوری ہوگی تو کوئی جوپ چھوڑ دیں ادرمی کوئی جوپ نہیں چھوڑتا کیونکہ اتنی گرمی ہو جاتی ہے ففٹی تو سکسٹی تیمپریچر جاتا ہے اس میں آپ کے لیے آپ کے پاس ثری منت کا ٹائم ہوتا ہے آپ ویزٹ ویزے پہ آئی ہوتے ہو آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہو کہ آپ کو جو ہے وہ جوب کیسے ملے گی مل جائے میں میرا ویزا جو ہے کنورٹ ہو جائے ویزا ہتم ہو جائے گا تو مجھے دوسرا ویزا لینا پڑ جائے گا ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے افورٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے میرا آپ کو ہے کہ جو بھی آئے نومبر یا دسمبر میں آئے جوبز اویلیبل ہوں گی ویکنسز نکلتی ہیں لیکن یہ جو اب اپریل کے بعد کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے یہاں پہ جو جوبز بہت کم ہو جاتی ہیں بہت کم ہو جاتی ہیں لگ ہے آپ کی کہ آپ کو جوب مل جائے ٹھیک ہے اور ایک بات جو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ آپ کا کسی بھی کنٹری میں لگ چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کا لگ چلتا ہے آپ کو جو ہے ون نیئر تک وہ کنٹری رگڑتا ہے اچھا حاصل آپ کو رگڑتا ہے آپ کتنے بھی پروفیشنل ہوں آپ کے پاس بہت ہائیلی پروفیشنل ڈگری ہے آپ بہت سکلڈ پرسن ہوں ٹھیک ہے بائی لک آپ کو کسی بڑی کمپنی میں جوپ ملے گی ادر وائز یہ ہے بس ٹھیک ہے سو سو سٹارٹ کرو اور اس کے پاس ون نیئر کا ایکسپیڈینس لو آپ کے پاس بیس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ موپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپلائی کان سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ دو کام جو آپ نے پاکستان سے ہی کرنے ہیں اب وہ دو کام کیا ہیں ٹھیک ہے میری پوری ویڈیو دیکھئے گا اب وہ دو کام میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی اسے آپ کو کافی ہلپ ملے گی پہلا کام آپ نے اپنا ریزیوم بنانا ہے سی وی بنانی ہے اور سی وی بنانی ہے انٹرنیشنل لیول کی کہ آپ کسی بھی کنٹری میں سمنٹ کرواتے ہو تو بچوں والی سی وی نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو بیسٹ آپ کس پہ سی وی اچھی بنا سکتے ہو میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بتاؤں گی کہ آپ جو ہے کس سوپوئر کے تروں کس وی بیب سائٹ کے تروں سی وی بنا سکتے ہو ورڈ پہ جو سی وی بنانا مجھے بہت ٹپیکل لگتا ہے کرٹیکل لگتا ہے مشکل لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے لیکن میں جس پہ ایزیلی سی وی خود دیزائن کر لیتی ہوں وہ میں آپ کو فیوریٹ جو میں خود یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے کون کون سی سی وی بنائی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی سی وی کس طرح سے ڈیزائن کی تھی میں نے اپنے ہزبنڈ کی یا میں نے اپنی فرینڈ جو ہے میرا احباب ہے کس کے طرح میں بناتی ہوں وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی اس سے سی وی آپ بہت ایزی لی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب دوسرا آپشن سی وی آپ کی بن گئی ٹھیک ہے اگر آپ یو ایس یو کے لیے اپلائے کر رہے تو آپ کو کور لیٹر چاہیے ہوگا یہاں پہ اپنی مسئلہ نہیں ہے اب انڈیڈ پہ آپ نے پروفائل بنانی ہے ٹھیک ہے انڈیڈ ہو گیا گلف میوز ہو گیا گلف میوز میں جابز آتی ہیں جابز آپ دیکھتے رہے وہاں سے ٹھیک ہے لیکن آپ اپلائے نہیں کر سکتے وہ پوچھیں کیوں کیونکہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ کسی کے پاس کہ آپ کو منتھ انتظار کرے گا آپ کو سیکنڈ ڈی انٹرویوز کیلئے جانا ہوتا کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے لائن پہ اور بہت زیادہ لوگ لگے ہوتے ہیں جب آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں آپ کہتے کمپنی مجھے پاکستان سے ہائر کرے گی تو اب نہیں ہے ٹو 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 میں بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت کم لوگ پاکستان سے مطلب ہائر کرتے ہیں زیادہ لوگ یہاں آجاتے ہیں جو آپ کے لئے پلائن کرتے ہیں جیسے ملتی ہے تو کیا دوائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو آگنی ہے کہ آپ کے ویزے کی نوعیت کیا ہے آپ ویزیٹر ہیں یا آپ کے پاس اپنا ویزا ہے یا آپ کس بیس پہ پہ یا ایوی میں آئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی بتانا ہے کیونکہ کمپنیز یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہے آپ ویزیٹر ہیں یا آزاد ویزے پہ ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی ویزی جو ہے اس کے اندر سی وی کے اندر مینشن کرنی ہے انڈیڈ کے اندر بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ کو آفر آتی ہے جوگ کی تو اس کے اندر پوچھا جاتا کہ آپ کا ویزا کون سا ویزیٹر ہے یا آپ کا اپنا ویزا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ بتایا کہ آپ نومبر ڈسمبر میں آئیں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر جانگز مل جائیں گی اور اب یہ بات ہے کہ آپ لیبر ہیں آپ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں آپ وائٹ کولر جاب ہے یا آپ کی جاب کی جانسی ہے وہ کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر ہم لیبر طبقے سے ہیں لیبر طبقے کنسٹریکشن ہے کوئی بھی پلمبر کچھ بھی ٹھیک ہے اس کی جاب سے شارجہ اجمان کے اندر آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو وائٹ کولر جاب کرنی ہے جیسے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں ٹھیک ہے مجھ سے ریلیونٹ جاب یہاں پر بلکل بھی نہیں ہے اگر میں نے جاب کے لیے کرنا ہے تو مجھے دبائی جانا پڑے گا دبائی میں انٹریوز دینے پڑیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے دبائی کا تقریبا 45 منٹس کا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اجمان سے دبائی جاتے ہو تو آپ کا 100 روپیز کہیں بھی نہیں گئے اور اگر پیک فیکٹر ہو اس پہ بھڑا ہوا ہو تو پھر تو آپ زاہر سی بات ہے پھر بہت زیادہ بن جاتے ہیں پیسے ٹھیک ہیں اور یہ ہے کہ کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ کا مائنڈ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے آپ پتا آپ کس جوب کے لئے اپلائی کر رہے ہو سی میں رہو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ دبائی میں رہتے ہو دبائی بہت ایکسپنسیو ہے میں نے آپ کو بتایا جو اپنی لاسٹ ویڈیو میں میں بہت ویڈیو میں ذکر کیا کہ دبائی ایکسپنسیو ہے ہاں اجمان شارجہ ہو گیا وہ ریزنیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ لیکن یہ کہ اگر آپ کی وائٹ کالر جوب ہے تو آپ کو یقینا مطلب اکل مندی یہ ہے کہ آپ دبائی کے اندر ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کے لئے جلدی جو ہے آپ انٹریو وغیرہ دیں کیونکہ یہاں سے آپ رنٹ بہت لگ سکتا ہے اور باقی ساری ایشیوز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ بتا دیا کہ آپ کس موسم میں آنا چاہیے تو آپ جو ہے نومبر دسمبر میں آئے اور آگے بہت گرمی ہونے والی ہے تو باقی یہ کہ یقینا آپ کو میری باتوں سے انفرمیشن ملی ہوگی ٹھیک ہے اور جو ہے بیسٹ اف لوگ اللہ آپ کو کامیاب کرے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میری نیو ویڈیو آئے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو سچ کر رہے ہوں آپ کے mind میں کچھ سوال ہو اس کا جواب آپ کو میری ویڈیو کے اندر مل جائے ٹھیک ہے تو آپ کو میں اپنی ویڈیو جو ہے اینڈ کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو ہے آپ کے روز بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور اس منتھ میں کوشش کریں کہ سب کی ہیلپ کریں اور یہ کہ جو ہے ملجل کے سب کچھ کریں باقی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکی پان